نربندن بندہ رہے بندہ نربند ہوئے کرم کرے کرتا نہیں داس کہاوے سوئے سموک سشو بیت شریپا رمحن سمہانوی بھوتیوں کی دیویا جاکیوں کو اپنے من مندر میں بساتے ہوئے ایک بار پریم سہیت مل کر بولیے جائے کارا گرمکوں سنت مہا پروشوں کا پرمارت کی درشتی سے بہت بڑا درجہ ہے ان کے دو پرکار ہے ایک تو وے مہا پروش جنہوں نے سنت پدوی کو پرابت کر لیا ہے اور اپنے آپ میں مست ہو رہنے سے سنسارک سمبندوں سے پورند سمبند وشیت کر لیا ہے ایسے سنت مہا پروشوں کو سنت مد کی باشا میں مججوب کے نام سے سمبوتیت کیا جاتا ہے مججوب انہیں کہا جاتا ہے جو بھگوت پریم میں لین رہتے ہیں اور دوسرے وے جنہوں نے جیووں پر دیا کر کے انہیں سچیت کرنے اور مکتی کی اور لے جانے کے سداند کو اپنایا ہے ان کا نام سنت مد کی باشا میں سنت ہے اور ان سے بھی پرے ہیں پریپورن سنت سدگرو اتھوہ پرم سنت ان کی پویتر جات سے جیووں کو سچیت کرنے اور انہیں سکشہ دینے کا کاریا سوہباوک طور پر اس پرکار ہوا کرتا ہے کہ ان کے وچنامرت کی گنگا سے جس کا جی چاہے جتنا بھی بھگتی پریم اور ستسنگ روپی جل بھر کے لے جائے پریپورن سنت سدگرو پرکرتی کی ایک مہان شکتی کی حیثیت رکھتے ہیں کسی میں اتنی شکتی نہیں ہے اب جس کے پاس دھن ہے وہی دوسروں کو دھن دے سکتا ہے جس کے پاس ودیہ دھن ہے وہی ودیہ کا لاب دوسروں کو پہنچا سکتا ہے لیمپ پہلے آپ پرکاش مان ہوتا ہے تب اوروں کو پرکاش دیتا ہے جس وقتی کے پاس جو وسطو ہوں گی وہ دوسروں کو بھی وحی دے سکے گا تھی کسی پرکار جو بکتی پرمارت کا بندار ہیں اس کی سنگتی کرنے سے ہی بکتی پرمارت کا لاپ راپ کیا جا سکتا ہے انہی تھا نہیں وانی میں بھی ایک پرسنگ آیا ہے ایک راجہ نے سن رکھا تھا کہ ساتھ دن تک شریمت باغوت کا شرمن کرنے سے منوشہ آواغمن کے چکر سے چھوڑ جاتا ہے ایک دن اس نے ایک پنڈت کے وشے میں سنا کہ وہ اتیانتی نیم دھرم سے رہتا ہے اسے دربار میں بلعاوا بھیجا اور سابتہ ہی پاڑ سننے کی اچھا پرکٹ کی تاکہ باغوت کی قطعہ سننے کی مکت ہو جائے اب پنڈت جی نے راجہ کی بات سوئکار کر لی راجہ کی آگیا کے انوصہ سارا سامان اپلپت کرا دیا گیا پنڈت جی گدی پر بیٹھ کر مدر سوار سے باغوت کا پاٹ کرنے لگی ساتھوہ دن آیا قطعہ سماپت ہوئی اور دان دکشینہ میں پنڈت جی کی مٹھک خوب گرم ہو گئی جے جے کار کے سوروں سے آکاش گونج اٹھا ساتھ میں بہت سے سادو برامانوں نے بھی بھوجن کا آنند اٹھایا اب دوسرے دن جب دربار لگا تو راجہ نے پنڈت جی کو بلوایا اور اس پنڈت سے کہا کم پنڈت جی میں نے آپ کے بتلائے ہوئے سارے نیموں کا پالن کر کے بھاغوت کی قطعہ سنی پرن تو میرے ویچاروں میں رتی بھر بھی پریورتن نہیں ہوا کوئی بتلاؤ نہیں آیا کام کرود لوگ مو اہنکار یہ پہلے کی طرح شکتی شالی ہی ہے جیسے تھے میرے من کو تنک بھی شانتی پرابت نہیں ہوئی ہے من اشانت کا اشانتی ہے مکتونا تو دور رہا دشا بھی تو جراسی بھی نہیں بدلی آپ اس کا قارن بتلا سکتے ہیں پنڈت جی راجہ سے کہتے ہیں کہ راجن بھاغوت کی مہمہ تو ایسی ہی لکھی ہے کہ جو اس کا سابتہ ایک پارٹ سنتا ہے اس کے مکتونے میں تنک بھی سندیہ نہیں رہتا چانڈال پاپی تر گئے اور لوگ کیوں نہیں تریں گے میری سمجھ میں تو یہ ہی آتا کہ آپ نے کتھا ایک آگھر اچھت ہو کر نہیں سنیئے ورنہ مکتونے میں کوئی سندیہ نہیں رہتا راجہ کچھ دیر سوچنے لگا ویچار کرنے کے اوپرانت پنڈت جی کو سابتہ ایک پارٹ پرارم کرنے کے لئے پھر سے کہتے ہیں اب پنڈت جی منی من خوش ہوئے کیونکہ وہ تو یہی چاہتے تھے دوسری بار بھی بڑی دوندام کے ساتھ سابتہ ایک پارٹ سماپت ہوا پہلے کہ اپیک شاہ اس بار دان دکشنا بھی عدق دے دی پرنتو بچارے راجہ کی مانسک استطیق میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا کوئی پریورتن نہیں پھر اگلے دن دربار لگا منتری سنتری سب اپنے اپنے استان پر شانتی پورک بیٹھے تھے اب راجہ کا مکھ جو تھا وہ کروچ سے لال ہو رہا تھا راجہ نے پنڈت کو دربار میں بھلوایا اس کے اپستت ہونے پر راجہ نے اس سے کہا کہ تم نے دوبارہ باغوت کی قطع سنائی پرندو پھل کچھ بھی نہیں ہوا جاتی کل تک اس کا اچھید کارن نہ بتا سکوں گے تو تمہیں فاسی دے دی جائیں گے اب دوسرے دن پھر پنڈت کو دربار میں بھلوایا گیا اب کی بار پنڈت جی کے ساتھ میں اس کی کنیاں تھی اب پنڈت جی کی جو کنیاں تھی وہ آئیو میں چھوٹی تھی راجہ نے پنڈت جی سے وہی پوشا بتاؤ اس کا کارن کیا ہے پنڈت جی نے ونے کی کہ مہاراج یہ میری بیٹی ہے یہ ایک مہا پروشوں کے سنت سدگرو کی شرن میں رہ کر ستسنگ کیا کرتی ہے میری دشا پر ترس کھا کر آپ کے پرشنے کا اتر دینے کی وچار سے دربار میں آئی ہے اسے ایک موقع دیجئے اب راجہ تو اتر پانے کیلئے بڑا ہی ویاکولی تھا اس نے لڑکی سے بولا میرے پرشنے کا اتر دو لڑکی کہتی ہے مہاراج شما کرے آپ ہم لوگوں کے ساتھ ون میں چلیے وہاں آپ کے پرشنے کا اتر سرالتا سے دیا جا سکتا ہے اب راجہ ان دونوں کے ساتھ ہو لیا لڑکی نے ون میں پہنچ کر راجہ سے کہا راجہ صاحب آپ کے پرشنے کا اتر دینے کیلئے مجھے آپ کے ساتھ کچھ انوچت ویوہر کرنا ہوں گا کرپے آپ کروڑیت نہ ہوگنا تھوڑی سمیہ کیلئے آپ اپنے آپ کو راجہ نہ سمجھ کر ایک سادران منوشی کے سمان میری بات پر آچرن کرنا اتنا کہہ کر دونوں کو پیڑ سے بان دیا پنڈی جی کو اور ادھر راجہ کو دونوں کو پیڑ سے بان دیا پھر وہ سب سے پہلے اپنے پتا سے کہتی ہے کہ پتا جی راجہ کے بندن تو کھول دیجئے پنڈی جی نے اتر دیا کیسی بات کر دیے بیٹی میں تو سیاہ ہی بندہ ہوا ہوں راجہ کو بندن سے کیسے مکت کر سکتا ہوں پھر یہی بات لڑکی نے راجہ سے کہی کہ ماراج پنڈی جی کے بندن تو کھول دیجئے آپ کی بار راجہ نے بھی وہی اتر دور آیا کہ میں کیسے کھول سکتا ہوں میں تو خود بندہ ہوا ہوں تو وہ لڑکی کہتی ہے راجن اب آپ کو آپ کے پرشن کا اچھت اتر مل گیا ہوں گا کہ جو سیاہ بندہ ہوا ہے وہ دوسرے کو بندن سے مکت کیسے کر سکتا ہے کنجڑے کی دکان سے ہیروں کی آشا رکھنا تو ویرت ہے جیدی آپ کو مکتی کے ابھی لاشا ہے تو کسی مکت پروش جو پری پونہ سنت صدگرو ہوتے ہیں ان کی کھوج کیجئے ان کی شرن سنگتی کے پرتاب سے ہی آپ کی کامنا پرونہ ہوں گی اتنا قیقر لڑکی نے دونوں کے بندن کھول دیئے اب تو راجہ کی آنکھیں کھل گئی اور ساتھ میں پنڈی جی کی بھی دونوں نے مل کر اس لڑکی کی بدھی متہ کی بوری بوری پرشنسہ کی اور سنت صدگرو کی شرن میں جانے کا وچن بھی دیا پریمیوں اب درشتان تو درشتان تھی یہ ہمیں اس سے اچھیت شکشہ گرہن کرنی ہے یہ ستیہ ہیں جو مکت پروش ہوتے ہیں ان کا جیون پرمارتک جیون ہوتا ہے وہ آچرن میں شبد بیاسی ہوتے ہیں ان کا آچرن میں جیون اوروں کے لیے بھی شکشہ پرد ہوتا ہے ان کے نیتر اور مستق سے پرمارت کا تیج جلگتا ہے ان کے پرباوکاری بچن سننے سے آتما اچھے شکھر پر پہنچنے لگتی ہیں اب یدی کسی کو من، مایا اور کال کے بندن سے مکتی کی اچھا ہو تو اس کے لیے ایک ماترہ سادھن یہی ہے کہ اسے سمیہ کے سنت مہا پوریشوں کے ستسنگ کا لاب گھران کرنا چاہیے ان کے بتلائے ہوئے نام کا عبیاس کرنا چاہیے اور ان کی پویتر آگیا اور موش کے انسار اپنے جیون کو ویفتیت کرنا چاہیے دیرے دیرے وہ بھکتی پر مارچ میں پرگتی کرتا جائیں گا اور ایک نائک دن پری پورن سنت ستگرو کی کرپا سے من مایا کے بندن سے مکتو کر سچے سکھو پرابط کرے گا